موسیقی زرنبیش موسیقی جمعہ 25 ستمبر سال 2020 کے نیوز بلٹن میں حکیم بلوچہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے موسیقی بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ موسیقی بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس پار بلوچ میسنگ پرسنز کے اتجاج کو چار ازار اناسی دن مکمل ہو گئے عوامی ورکس پارٹی کے سابق صدر عبدالستار بلوچ نے ساتھیوں کے امرہ کیمپ آ کر لوائکین سے ازار ایک جیتی کی وی بی ایم پی کے رینما ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ دنیا میں پورامن قومی تحریکیں چلی ہیں ان میں سے بہت سی پورامن جدوجہد ناکام ہوئیں اور بہت سی جدوجہد کامیابی سے امکنار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ گئے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان رکاوٹوں کے باوجود پورامن جدوجہد کامیاب ہوئیں انہوں نے کہا کہ اسی طرح آج لاپتہ اپرات کے لوائکین کے پورامن جدوجہد ریاستی رکاوٹوں کے باوجود اپنی منزل کی طرف کامیابی سے روان دوان ہے اس پورامن جدوجہد میں نوجوان بوڑے مرد کواتین اور طبقہ پکر کے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ماما قدیر کا کہنا تھا کہ دوسری جانب ریاست پورامن جدوجہد کو قتم کرنے کے لیے ہر قسم کی طاقت کا بے درےگ استعمال کر رہا ہے اب پاکستانی پورسز اور ان کے گماشتوں نے بلوچ آبادیوں پر آپریشن تیز کر دی ہے لیکن بلوچ اوام نے اب یہ پیصلہ کیا ہے کہ پاکستانی پورسز جتنا بھی ظلم کرے ان کو ٹارچر کرے ان کی عزیزوں اور رشتہ داروں کو شہید کرے لیکن ان کے پکر کو ارگز تبدیل نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ظلم و ستم اور شہادتیں لوائکین کے پکر مزید مضبوط کریں گے ان کے پورامن جدوجہد کا مقصد اپنے پیاروں کی بازیابی ہے اور وہ اس جدوجہد سے ارگز دستبردار نہیں ہوں گے کھلات سے تعلق رکھنے والے بی سی ایس کا تالے بلم سناؤلہ شاوانی کو چوبیس ستمبر دوہزار تیرہ کو سیکورٹی اہلکاروں نے عراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا جب وہ ڈگری کالیج کلات میں پیپرز دینے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہا تھا چوبیس ستمبر کو سناؤلہ شاوانی کے اگواہ انہیں کو سات سال مکمل ہوئے اس کے لوائکین نے انسانی حقوق کے اداروں سے سناؤلہ شاوانی کی بازیابی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے اپیل کی ہے بلوچستان کے علاقے مند سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والا نوجوان گزشتہ روز تربت سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا انیس والد گوارام کو روان سال سات مئی کو پاکستانی پورسز نے عراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا جنہیں پانچ مہینے گزرنے کے بعد گزشتہ روز تربت سے ریا کر دیا گیا قیال رے انیس کو ان کے بڑے بائی جاوید گوارام اور دیگر اپراد کے عمرہ عراست میں لیا گیا تھا بعد آزا جاوید گوارام سترہ مئی کو مند سورو کے مقام پر نیم مردہ آلت میں پائے گئے جاوید کو علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا لیکن وہ زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پچیس مئی کو جانباک ہو گئے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز صبح ساڑھے سات بجے بلوچستان کے کیج پٹک تاپ میں قابض پاکستانی پورسز اور ان کے مقامی اہلکاروں پہ باری اتیاروں سے عملہ کیا عملہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا عملے میں قابض پورسز کو بڑی تعداد میں جانی اور مالی نقصانات اٹھانا پڑا جبکہ عملے کے بعد عواص باقتہ قابض پورسز زندہ دن ماتر گولے پائر کرتے رہے ترجمان نے کہا کہ عملے کے بعد ہمارے سرمچار بائے پازت اپنے محفوظ تکانوں میں پہنچ گئے ہمارے عملے بلوچستان کی آزادی کے اصول تک جاری رہیں گے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی جانب سے باولدین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں بلوچستان اور پاتا کے طلبہ کے لیے اسکالرشپس کی بحالی کے لیے کوئٹا پریس کلب کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس اتجاجی مظاہرے میں مختلف طبقہ پکر سے تعلق رکھنے والے اپراد نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے طلبہ کے ساتھ ازارے یکجیتی کا مظاہرہ کیا اتجاجی مظاہرے سے مقررین نے کتاب کرتے ہوئے کہا بلوچستان تعلیمی عوالے سے ایک زبون آلی کا شکار صوبہ ہے جہاں حکومتی انتظامیاں کی ناائلی کی وجہ سے طلبہ کو آئے روز مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی تعلیمی زبون آلی اور بلوچستان کے آلات کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے بلوچستان کے طلبہ کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا بلوچستان کے طلبہ نے اپنے تعلیمی سرگرمیوں کے لیے پنجاب کا رکھ کیا مگر دوہزار اٹارہ کو یونیورسٹی انتظامیاں نے اوپن میرٹ پر اسکالرشپ کا کاکمہ کیا ریلوے کالونی سبی میں پینے کے لیے پانی کی بہران پیدا ہو گئی ہے علاقے کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے پانی کی بہران کے باعث ریلوے اسٹیشن پر مساپر پیاس سے نڈال ہو جاتے ہیں ریلوے کالونی سبی اور ریلوے اسٹیشن پر چھ ماہ سے پانی کی شدید قلت کے قلاب گول باک سے ریل مزدور اتیاد کے زیر اتمام مزدور رینما میر نسیم گشکوری کی قیادت میں کارکنوں نے اتجاجی ریلی نکالی ریلی کے شرکہ نے اپنے آتوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکے تھے جس پر اپنے مطالبات کے اقمے نارے درج تھے مظاہرین نے ای این ریلوے اور آئی ڈبلیو ریلوے سبی کے قلاب شدید نارے بازی کرتے ہوئے ای این اوپیس اور ریلوے لوگو شیلڈ کے سامنے مظاہرہ کیا اور مظاہرین نے ریلوے کے مختلف علاقوں کا گشت کرتے ہوئے دوبارہ گول باگ پر پہنچ کر اتجاجی مظاہرہ کیا عالمی بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ سے متعلق امریکی انٹرنیٹ میڈیا کمپنی بازپیڈ اور تحقیقاتی ساپیوں کی بینل اقوامی کنسورشیم آئی سی آئی جے کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے چھے بینکوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں جن پاکستانی بینکوں پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں ان میں الائیڈ بینک یونائٹڈ بینک عبیب میٹرو پولیٹن بینک بینک الپلا اسٹینڈرڈ چارٹڈ بینک اور عبیب بینک شامل ہیں امریکی انٹرنیٹ میڈیا کی کمپنی بازپیڈ اور تحقیقاتی ساپیوں کی بینل اقوامی کنسورشیم آئی سی آئی جے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک سو ستر ملکوں کے مختلف بینکوں کے ذریعے دو کرب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے مالیاتی اداروں کی جانب سے مشکوک ٹرانزیکشنز انیس سو نینانوے سے دوہزار سترہ کے دوران کی گئی جس میں چھے پاکستانی بینک بھی ملووس پائے گئے پاکستانی بینکوں سے پچیس لاکھ ڈالر کی اس مشتبہ رکوم کی منتقلی دوہزار گیارہ سے دوہزار بارہ کے دوران کی گئی پاکستان کے سابق وزیر آزم اور عزب اقتلاب کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ان کی جماعت کا کوئی بھی پرد انپرادی یا پارٹی کی سطح پر پوجی قیادت یا متعلقہ ایجنسیوں سے ملاقات نہیں کرے گا جمعیرات کو اپنی ٹوئٹ میں نواز شریف نے کہا کہ اگر قومی دپا یا آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو پارٹی قیادت کی رضا مندی کے بعد یہ ملاقات اعلانیاں ہوگی نواز شریف نے کہا کہ آلیہ واقعات نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ کس طرح بعض ملاقاتیں سات پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور بعض کی تشہیر کر کے انہیں اپنی مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ کیل بند ہونا چاہیے آج میں اپنی جماعت کو ادایت جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور قد مسلح افواج کو اپنے علب کی پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ اماری جماعت کا کوئی رکن انپرادی یا ذاتی سطح پر اسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا اپگانستان کے صدر اشرف گنی نے کہا ہے کہ اپگان عوام کسی دوسرے مسئلے کے عل سے قبل پوری جنگ بندی اور تشدد کا قاتمہ چاہتے ہیں بدھ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے اپنے ورچوائل کتاب میں صدر اشرف گنی نے کہا کہ ایک ریاست اور معاشرے کی ایسیت سے ہم نے طالبان کے ساتھ برائے راست امن مذاکرات شروع کرنے جیسے مشکل پیسلے کیے ہیں اشرف گنی کا کتاب ایک ایسے وقت میں ہوا جب دعا میں اپگان دھڑوں اور طالبان کے درمیان بینل اپگان مذاکرات جاری ہیں تاہم جنگ بندی پر تحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے اپگان صدر کا کہنا تھا کہ اگرچہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں تاہم کتے میں دیشت گردی کے قاتمے کے لیے ہمیں بنیادی وجوہات کا تعین کر کے اسے ایک عالمی مسئلے کے طور پر حل کرنا ہوگا آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش وردو کی آواز ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ کل مزید خبروں کے ساتھ آزیر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ